ملک میں ہفتہ وار مہنگائی کی مجموعی شرعہ سولہ اشاریہ نو سات فیصد پر آ گئی ادارہ شماریات نے مہنگائی کے حوالے سے ہفتہ وار ریپورٹ جاری کر دی ہے جس کے مطابق مسلسل تین ہفتے بعد مہنگائی میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے اور ایک ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرعہ زیرو اشاریہ دو شے فیصد کم ہو کر مجموعی شرعہ سولہ اشاریہ نو سات فیصد رہی ادارہ شماریات کی ریپورٹ کے مطابق حالیہ ہفتے پانچ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی ہوئی الپی جی کا گھریلو سلینڈر دس روپے باسٹ پیسے سستا ہوا آٹے کے بیس کلو تھیلے کی قیمت میں عوست ایک سو چوہتر روپے تریپن پیسے کمی آئی زندہ مرگی پندنہ روپے پانچ پیسے اور لہسن نو روپے سینتیس پیسے فی کلو سستا ہوا ادارہ شماریات کا کہنا ہے کہ حالیہ ہفتے ستائیس اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا آلو تین روپے پندنہ پیسے ٹیماتر چار روپے اٹالیس پیسے پیاز دو روپے انتیس پیسے مہنگا ہوا جبکہ چینی کی قیمت میں اکتر پیسے فی کلو کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ادارہ شمار کے مطابق دودھ چار روپے سترہ پیسے دہی تین روپے چھبیس پیسے فی کلو اور انڈے نو روپے اکتر پیسے فی درجن مہنگے ہوئے ادارہ شمار میں بتایا گیا ہے کہ دال چنہ چار روپے چوون پیسے فی کلو دال ماش تین روپے ستتر پیسے گھی چار روپے چوہتر پیسے اور سرسو کے تیل میں انیس روپے تریسٹھ پیسے فی کلو اضافہ ہوا جبکہ انیس اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں استحکام رہا